السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج 30 دسمبر 2018 ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات دوستو میں آپ حضرات سے شیئر کرتا آ رہا ہوں میرے چینل سرات مستقیم کو پلیز سبسکرائب کر لیگا بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی دوستو سعودیوں کے نام پر کاروبار کے خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اس سسن میں سعودی حکومت نے ایک اہم اعلان کیا ہے جس کی تفصیلات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں تفصیلات کے مطابق مملکت میں تجارتی پردہ پوشی یعنی سعودی شہریوں کے نام پر جو غیر ملکی افراد کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن شروع کیا جا رہا ہے مملکت میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے پانچ حکومتی اقداروں پر مشتمل تفتیشی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ سعودیوں کے نام پر کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی نیوز کے مطابق کمیٹی کا اصل حدف سعودی زیشن نہیں بلکہ بقالوں اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی مالکان کا خاتمہ ہوگا جو کہ سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں تشکیل دی جانے والی کمیٹی کو جو اداف دیئے گئے ہیں ان کے مطابق مقامی مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر چھوٹے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کا خاتمہ ان کی جگہ سعودیوں کو یہ کاروبار خود کرنے کی ترغیب دینا اور سہولت فرام کرنا ہے کمیٹی جن حکومتی اداروں کے اشتراک سے تشکیل دی گئی ہے اس میں وزارت تجارت و سرمایہ کاری وزارت داخلہ وزارت محنت و سماجی بحبود وزارت بلدیات و دہی ترقی چھوٹے اور درمیانی درجہ کی کاروبار کی نگران کانسل قومی کمیٹی برائے زکاة کمیٹی اور سعودی مونٹرنگ ایجنسی اور سرمایہ کاری کانسل کے ارکان شامل ہوں گے کمیٹی کا بنیادی مقصد سعودیوں کے نام پر کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف سخت کاروبار کرتے ہوئے مقامی شہریوں کو خود کاروبار کرنے کی ترغیب دینا ہے تاکہ مملکت میں تجارتی امور خود سعودی از خود انجام دیں غیر ملکیوں نے جن کاروبار پر قبضہ جمع رکھا ہے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے ملکی معیشت کو بہتر بنانا ہے غیر ملکیوں کے غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے سے مملکت سے سرمایہ کاری غیر قانونی طور پر منتقل ہوتی ہے جس سے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ مقامی نوجوانوں کے لئے روزگار کا حصول بھی مشکل ہو جاتا ہے کمیٹی کی جانب سے سفارشات کی روشنی میں سعودی نوجوانوں کو سرمایہ کاری بینکوں سے رقم دی جائے گی تاکہ وہ خود کاروبار کر سکیں کمیٹی کا کیا مملکت کے ویشن 2030 کے مطابق عمل میں لائے گیا ہے جس میں ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے دوستو واضح رہے ہیں کہ کسیتہ ہفتے وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مملکت میں بڑی تعداد میں بقالے یعنی کریانی کی جو ریٹیل بزنس ہیں ان کے مالکان حقیقت میں غیر ملکی ہیں جبکہ انہوں نے سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رکھا ہے جس کو ہر صورت میں ختم کیا جائے گا اس رجان سے سختی سے نپٹا جائے گا وزیر تجارت کا مزید کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کو اپنے نام سے غیر ملکیوں کی کاروبار کرانے کی قطی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ہر صورت میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کا رجان بن رہا ہے اور اس زمن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریائت نہیں برتی جائے گی لہٰذا دوستو جتنے بھی بقالے ہیں یا دیگر کوئی اور کاروبار ہیں جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کر رہے ہیں اب ان کے خلاف سخت سعودی حکومت نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت سارے غیر ملکی افراد اپنے کاروبار سے ہاتھ دو بیٹھیں گے دوستو تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی آئے فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے بیشاک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ہائیوے پولیس نے بچی سمیت کاری چرا کر فرار ہونے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کا کافی دیر تک یعنی دو گھنٹے تک اس کے پیچھے پولیس لگی رہی تفصیلات کے مطابق بیشاک کمیشنری کے علاقے میں پولیس سینٹر کو اطلاع ملی تھی کہ ہائیوے پر ایک شخص گاڑی کو چرا کر لے گیا ہے گاڑی میں آٹھ سالہ بچی بھی موجود ہے اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کی مکمل ناکہ بندی کر دی تاکہ ملزم کو فرار ہونے کا موقع نہ ملے پولیس پیٹرولنگ پارٹی کی الڈرین بیشا شاہرہ پر مذکورہ گاڑی دکھائی دی جس پر اسے رکنے کا اشارہ کیا مگر وہ پولیس موبائل کو ٹکر مار کر بیشا کی جانے مڑ گیا جس پر اہلکاروں نے اس کا تاقب کیا اور انتہائی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا پولیس اہلکار کو بچی کی فکر تھی جس اس دوران محفوظ رہی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ بچی کو اس کے والدین کے سپورت کر دیا گیا ہے بلدیہ کلوہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے پارکوں کے اندر مختلف قسم کے نئے جدید قسم کے وائی فائے اور انٹرنیٹ سے ملبوس کچھ ٹاور نصب کرنے شروع کر دیئے ہیں تاکہ لوگ جب انٹرنیٹ کا استعمال پارکوں میں ایزیلی آ کر کر سکیں اس اس لئے میں وہاں پر نہ صرف اوپنلی وائی فائے موبائل چارجز اور پریئر یعنی کہ نماز کے ٹائمنگ کو الٹ کرنے والی سروس فرام کرنے والے یہ ٹاور نصب کر دیئے گئے ہیں اس حصے میں جو اس حصے میں کلوہ کے جو پارکس ہیں اس کے جو ابتدائی پارکوں کی نام شامنے آئے ہیں اس میں شہدہ ہائی پارک ٹرینگلر پارک روبا پارک اور ڈاؤن ویلیج آف دا سائٹ آف یود سیشن یہ مختلف پارک آئے ہیں ان پارکوں میں اب عوام ناس کو فری موبائل چارجنگ سروس اور فری انٹرنیٹ سروس ملے گی ہائل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ہوتل نے انسانیت انسانی بنیادوں پر صفائی کارکن کرنے جتنے بھی صفائی کرنے والے ملازمین ہیں ان کے لیے فری کھانا سروس کی سہولت فرام کی ہے اس حصے میں ہوتل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اکثر وہاں پر ملازمین آ کر ان سے کھانا مانگتے تھے تو لہٰذا انہوں نے اب جتنے بھی ملازمین آتے ہیں انہیں فری کھانا دینے کی سروس شروع کر دی ہے کیونکہ انسانیت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنا اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ رکن شورہ عبدالحادی العمری نے کہا ہے کہ کیا غیر ملکی ڈاکٹرز پیداشی قابل ہنرمند اور تجربہ کار ہوتے ہیں مملکت بھر میں ایک ہکامہ برباگ کر دیا ہے انہوں نے وزارت سہت کی رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آخر سعودی ڈینٹیسٹ فارمیسسٹ اور ذہنی امراض کے ماہر بے روزگار کیوں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس ساری اسامیوں کی سعودی دیشن کا فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں وزارت سہت پر کڑی تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ وزارت سہت کا میار اور ایک سے زیادہ محاذ پر صحیح نہیں ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر غیر ملکی ڈاکٹرز پر اتنا اعتماد اور انحصار کیوں کیا جاتا ہے کیا وہ پیداشی طبیب ہوتے ہیں العمری نے توجہ دلائی کہ سعودی شہری وزارت سہت سے بہت ساری خدمات کے آرز و مند ہیں ذہنی مریض نشے کے آدھی افراد کو مطلوبہ علاج نہیں مل پا رہا ہے انہیں اپنے نمبر کا کئی برس انتظار کرنا پڑتا ہے مملکت میں ایک سو پچاس ہزار بچے ذہنی معذوریز میں مبتلا ہیں بچوں کی تعداد بچوں کے مقابلے میں ایک ون اپون فور ہے یادہ دو شمار بھی پرانے ہیں انہوں نے کہا کہ حفظان سہت کے پروگرام بھی ڈھیلے ڈھالے ہیں وزارت سہت کو اس جانب فوری طور پر توجہ دینا ہوگی انہوں نے کہا کہ وزارت سہت نے اپنی رپورٹ میں تمام سہت کے شعبوں میں سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو بے روزگاری دور کرنے کی بابت ایک بہت ایک بھی کام نہیں کیا ہے سعودی ڈاکٹروں کی تکارری کی راہ میں ہائل ریکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہسپٹلز غیر ملکی ڈاکٹروں سے بھرے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ وزارت سہت اتنی تعداد میں غیر ملکی ڈاکٹرز دراماد اور سعودی ڈاکٹروں کو نظرانداز کر کے کون سا حدف حاصل کرنا چاہتی ہے لہٰذا دوستو یہ جو اس طرح کی بحیث ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں وزارت سہت کے اندر بہت سارے غیر ملکی ڈاکٹرز بھی اب چلتے ہوئے بن رہے ہیں الخبر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ مملکت اور پروسی ارم مالک کی تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تعدادیلات یعنی چھوٹیوں کے موقع پر بڑی تعداد میں سعودی سیاہوں نے بہرین کا روح کر لیا ہے شاہ فہد پل پر سعودی اداروں کی جانب سے تمام گیٹ کھول دیئے گئے ہیں جن کی تعداد 32 ہے الریاد اخبار کے مطابق بہرین جانے کے ساتھ بہرین جانے کے لئے شاہ فہد پل پر گاڑیوں کے لمبی کتارے لگی ہیں جس کے ورہے سے لوگوں کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے بہرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے پل پر مجموعی طور پر 32 چیک پوائنٹس ہیں جن میں محکمہ ایمیگریشن اور کسٹم کے اہلکار اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں مملکت سے جانے والوں کے لئے 21 چوکیاں ہیں جبکہ آنے والوں کے لئے 11 پوائنٹس ہیں جو تمام کام کر رہے ہیں چیک پوست پر ہونے والے ازدہام کے اوقات میں بہرین کی جانب سے سعودی سیاہوں کے لئے ایمیگریشن کے مراحل کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ پل پر غیرممولی ازدہام یعنی کے رش پر قابو پایا جا سکے محکمہ موسمیات نے اہم علامیت جاری کیا ہے کہ آنے والے اتوار یعنی کے کل اس مملکت کے اندر جو سرد ہوائیں ہیں وہ بقاعدہ طور پر مملکت کے سینٹرل اور مشرقی علاقوں سے ٹکرا جائیں گی لہٰذا آنے والے دنوں میں اس سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی یعنی کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ریاد حائل شرکیہ قسیم اور الجوف کے علاقوں میں غرد و غبار کا طفان رہے گا اور اس کے بعد بارش ہونے کی بھی امید ہے لہٰذا تمام سعودی شعریہ اور غیرملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم